نمسکار سفوفہ سانڈر میں دیش دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہے ہم میں ہوں آچالانت نمسکار میں ہوں راشت کریں گے بڑی خبر سے شروعات ممبئی میں ارون کیجری وال کے روڈ شو کے دوران ان کے سمتھکوں نے انڈیا نیوز کے ریپورٹر کے ساتھ دھکم کی اب بس سلوکی کی انڈیا نیوز کے ریپورٹر راجیش نے کیجری وال سے سوال پوچھنے کی کوشش کی تو ان کے سمتھک بڑھا جائے انہوں نے راجیش کروکا اور ہاتھا پائے کی کوشش کی گئی اس دوران کیجری وال تماشا دیکھتے رہے اسے پہلے ارون کیجری وال تین دن کے مہاراشت دورے پر ممبئی پہنچے چورج گیٹ ریلوے سٹیشن پر کیجری وال کے پہنچتے ہی عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کی بھاری بھیڑ کے بیچ بھغدر مچ گئی بھغدر کے دوران ریلوے سٹیشن کا میٹل ڈیٹیکٹر ٹوٹ گیا میٹل ڈیٹیکٹر ٹوٹنے سے قائم لوگ زخنے تک ہوئے کئی عام آدمی پارٹی سمتھک کیجری وال کے ساتھ تھے اور کئی سٹیشن پر ان سے ملنے پہنچے تھے سٹیشن پر آپ سمتھک لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہجری وال سے ملنے کے لیے دور پڑے جس سے بھغدر کے سٹیپی بن گئی آپ کارکرتاؤں کے ہنگامے کی وجہ سے عام یاتیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جو انہوں نے میڈیا میں فکسنگ کیا اس کے لیے جو انہوں نے اینکر کے ساتھ مل کے جو جو بتانا چاہیے تھا صرف اتنا ہی بتا ہے انہوں نے صرف ان کو سنتا تھا سپورٹ کرنے کی سوچا تھا بھی سپورٹ کوئی ارون کجری وال کے چناوی ابھیان کے پہلے دن ممبئی میں چورج گیٹ پیلوے سٹیشن پر ہوئی بھگدر کے دوران ہوئے نقصان کی وصولی عام آدمی پارٹی سے ہو سکتی ہے مہاراشتو دورے کے پہلے دن ارون کجری وال نے لوگوں اور پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ ٹرین میں سفر کیا انہوں نے اندھیری سے چورج گیٹ ساتھ ٹرین سے یادرہ کی دوران ان کے سمرتوں کو ان کی بھاری بھیڑ کے چلتے مصافروں کو خاصی پریشانیاں ارون کجری وال کو ممبئی میں کالے جنڈے بھی دکھائے گئے کجری وال چناو پرچار کے لیے مہاراشتہ تین دن کے دورے پر ہیں آج وہ لوگل ٹرین کے ذریعے پرچار کرنے نکلے ہیں اسی دوران انہیں چورج گیٹ پیلوے سٹیشن پر کالے جنڈے دکھائے گئے دوسروں کو نیام قائدے کا پارٹ پڑھانے والے آم آدمی پارٹی نے ممبئی میں نیاموں کی دھجیاں اڑائی سڑک پر اُتھرے کے جیوال کے کال کرتاؤں نے ٹرافک کانونوں کو تاک پر رکھا آٹو پر جہاں پر چمتہ سے زیادہ سواریاں بیٹھی وہیں ٹرافک سیگنلز توڑے گئے جبکہ بینا ہیلمٹ لگائے ہی بائیک چلائی گئے کجری وال تیرہ مارچ کو چندرپور اور بھندارہ جائیں گے چودہ مارچ کو کجری وال ناکپور میں انجلی دوانیاں کیلئے پرشار کریں گے چودہ مارچ کو ناکپور میں ریلی کے ساتھ ایک لکشری ہوتیل میں ہونے والے اس دنر میں شامن ہونے کے لیے لوگوں کو دس ہزار روپے چکانے ہوں گے دنر کا مقصد آمانی پارٹی کے لیے فنڈ دیکھ اٹھا کرنا ہے ایمانداری کی دعای دینے والے اروند کجری وال کی بے ایمانی سامنے آئی ہے گجرات دورے کے دوران کجری وال نے ٹول ناکوں پر ٹیکس نہیں ورا سورج باری ٹول ناکے کی سی سی ٹی وی تفریروں میں قائد ہے کہ کیسے کجری وال کا کافیلہ ٹول ٹیکس دیے بغیر نکل گیا کجری وال چار دنوں کے لیے گجرات میں تھے کجری وال اور ان کے ساتھ ہی اہمداباد کے راستے پڑھنے والے چار چار ٹول ناکوں پر ٹول ٹیکس نہیں چکاتے ہوئے نظر آئے جبکہ پرتی گاڑی انہیں ساٹھ روپے چکانے دی پامادی پارٹی میں بغاوت کے سر تھمتے نہیں دیکھ رہا ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر پارٹی میں سوال اٹھی رہے تھے لیکن اب اروند کے جری وال کے اہم ساتھی کمار رشواس اور شازیہ علمی نے اس بابا سوال اٹھائے ہیں اور اپنی ناراضگی صاحب کی ہے عام آدمی پارٹی کے ورشنیتہ شازیہ علمی نے مانا ہے کہ وہ ناراض ہیں حالانکہ انہوں نے کہا کہ اسے بغاوت نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دلی سے ٹکٹ نہیں ملنے پر انہیں برا لگا حلسی ناراضگی بغاوت کہیں یہ تو غلط ہے میں عام آدمی پارٹی کا حصہ ہوں ایک اہم حصہ ہوں انڈیا کی اس کرپشن سے پہلے دن سے میں ساتھ ہوں درسل شازیہ علمی دلی میں کسی بھی سیٹ سے لوگ سباہ کا چناؤ لڑنا چاہتی تھیں لیکن نام آدمی پارٹی انہیں رائے باریلی میں سونیا گاندی کے خلاف میدان میں ہوتارنے کے موڑ میں ہے لیکن وہ رائے باریلی سے چناؤ لڑنے سے انکار بھی کر رہی ہے نہ تو رائے باریلی میں کسی کو جانتی ہوں نہ مجھے اپنی ٹیم سے نیا ایورس امپرک ہے دلی میں زیادہ میں نے کیونکہ آرکی فرم سے میں لڑی گی تھی تو میرے زیادہ کنیکشن ہی پہ تھے تو میں دلی سے چاہتی تھی عام آدمی پارٹی کے ورشنے تاک امار وشواس نے ٹکٹ بٹوارے پر سوال اٹھاتے ہوئے مانا ہے کہ کچھ غلط لوگوں کو ٹکٹ ملا ہے ٹکٹ بٹ رہا ہے یا غلط بٹ رہا ہے تو ہماری پارٹی نے پہلے بھی ٹکٹ کٹا اور میں آپ کو آشوس کرتا ہوں کہ جو غلط ٹکٹ بٹے ہوں گے جن میں ایک دو پر میری بھی آفتی ہے کہ ان پر پر نویچار کریے اگر انہوں نے کوئی گلتی نکلی جو پرتم درشکہ مجھے دکھائی دی ہے تو اس کا ٹکٹ ہم ہی کار دیں گے کہ اس سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سے پہلے امیٹھی میں راہول گاندی کے خلاف جناو میدان میں اترے کمار وشواس نے ٹویٹ اور کے ذریعے ناراضگی ظاہر کی وشواس نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ چورتی گنگا میں نالے گریں گے تو آج ساوان ستان سے بھی ڈرے گا آج من تو بھولی جاؤ پارٹی کے دو بڑے نیتاؤں کی ناراضگی کی خبر ملنے کے بعد کہ جوال نے بھی ٹویٹ کر جواب دیا ہے کہ جوال نے لکھا ہے کہ موڈی پر سیدے حملے کرنے کے بعد کچھ رشتے نئے روپ میں سامنے آ رہے ہیں اگر پارٹی تکٹ بھی دے گی تب بھی وہ چناؤں نہیں لڑیں گی پچھ رہے دنوں کے جوال چار دنوں کے گجرات دورے پر گئے تھے لیکن ملکہ ساربائی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ وہ گجرات میں ہی تھی مانا یہ جا رہا ہے کہ اس سے وہ بہت خوافہ ہیں حالکہ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور چناؤں پر چار بھی کریں گے ممگری پارٹی نے لوگ سبا چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کی پانچویں لسٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں آٹھ راجیوں کے چھپن امیدواروں کے نام ہیں اس طرح سے عام آدمی پارٹی اب تک 187 امیدواروں کے نام فائنل کر چکی ہے دلے کے راملیلہ میدان میں ہوئی جنتنٹر ریلی فلاپ ثابت ہوئی ہے بھیڑ بھی نہیں جھوٹی اور ساماتھ اکار کرتا انہ ہزارے بھی نہیں پہنچے ٹی ایم سی سپریمو ممتہ بنر جی کے ساتھ ساتھ انہ کو بھی اس ریلی کو سمبودت کرنا تھا کہا جا رہا ہے کہ دبیت خراب ہونے کے چلتے انہ نہیں آئے حالانکہ انہیں منانے کے لیے ممتہ بنر جی نے ٹی ایم سی کے ورش نیتہ مکل رائے کو بھیجا تھا مکل مہاراش رسدن میں آئے لیکن انہ کی ریلی میں جانے کو تیار نہیں ہوئے حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ راملیلہ میدان میں بھیڑ نہیں جھوٹنے کے چلتے ہی انہ ہزارے نے ریلی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا سوٹروں سے خبر ملی ہے کہ انہ نے بھیڑ کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم تک بھیجی بھیڑ کم جھوٹنے کی خبر ملی تو انہ نہیں بھانی راملیلہ میدان میں بھیڑ واقعی بہت کم جھوٹی عالم یہ تھا کہ جو کرسیاں لگائی گئیں وہ بھی نہیں بھر پائیں اور ممتہ بنر جی کو خالی پڑے میدان کو ہی سمبودت کر کے سنتوش کرنا پڑا رالی کے بعد ٹی این سی سپری موم ممتہ بنر جی نے کہا ہے کہ انہ کی طبیعت ٹھیک نہیں دی اسی لئے وہ نہیں آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے ایک پرگرام انہ جی کا کرنا تھا ہمارا آمنٹن تھا کسی کو بلیم نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ان کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے بتایا پانجریٹی چھوڑ کر رام کرپالی آدھا بی جے پی میں شامل ہو گیا ہے ڈلی میں بی جے پی دفتر میں پارٹی ادھاچ راجنات سنگھ نے رام کرپال کو سدستہ دلائی تو انہوں نے پیر شکر آشکواد لیا اس موقع پر بھی ہر بی جے پی کے بھی کئی نیتہ موجود تھے بی جے پی میں شامل ہوتے ہی رام کرپالی آدھا نے نرین موڈی کا گھنگان شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ جب ایک چائے بیچنے والا پی ایم امیدوار بن سکتا ہے تو ایک پچھڑے کا بیٹا موڈی کا ساتھ رام کرپال یادو دینے کا کام کرے میں بھی ایک پچھڑے کا بیٹا ہوں کل تک موڈی کو سامرودائک بتانے والے رام کرپال یادو نے بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں انہیں سیکیولر بتا دیا رام کرپال نے کہا کہ کچھ رات میں مسلمانوں کا وکاس ہوا ہے اور موڈی سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کا اسطر بڑھا ہے وکاس ہوا ہے وہ بھی اپنے آپ ایک ادھارن ہے سبھی دھرموں سبھی ورگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں آر جڑی کا ساتھ چھوڑتے ہی رام کرپال یادو نے لالو پرساد یادو کو جمپ کر پوسا انہوں نے کہا کہ آر جڑی میں پریوار واد کے چلتے اب گھٹن محسوس ہو رہی کرکرتاؤں کی جو پیچھا ہو رہی ہے سماجی کی نیائی کی جگہ پاریواری نیائی کو جو محتم لگ مل رہا ہے پورے بیہار میں گھٹن محسوس کر رہیں کرکرتاؤں آر جڑی چھوڑ کر بی جے پی میں جانے والے رام کرپال یادو پر آر جڑی سپریموں لالو پرساد یادو جم کر بھرسے بھرسما سور ثابت ہوا رام کرپال یادو لیکن بھرسما سور بھی سواتا ایسا قدرت کا چلا کہ بھرسما سور خود بھرسما ہو گیا یہ سب بھرسما ہو گیا لالو نے رام کرپال یادو کو افسروادی بھی قرار تے دیا رام کرپال یادو کہ راتو رات بھائی ہو گئے نرندر موضی اور سرباجکہ کا پھائدہ اٹھا کر کے لا بھیان اٹھایا اور اب سمپدائی طاقتوں کے گود میں پھلاونا کروکہ آج چلا گیا رام کرپال یادو کے بی جے پی جوائن کرنے کو لے کر بی جے پی نیتا نوال کشور یادو نے عملہ بولا انہوں نے کہا کہ رام کرپال ٹکٹ کے لالٹ میں بی جے پی میں آئے اپنی مہاتوا کانچھا کو پوری کرنے کے لیے کہ ہماری مہاتوا کانچھا وہاں پوری نہیں ہوئی تو کہیں اور نگری نگری دوارے دوارے گھوم کے اپنی مہاتوا کانچھا کو پوری کرنے اس کے سوا اور دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے پارٹلی پتر سیٹ سے لالوکسا دیادو نے اپنی بیٹی میسا بھارتی کو ٹکٹ دیا تو رام کرپال ناراض ہو گئے اور بی جے پی میں آگئے حالانکہ ابھی اس بات کے افتاری گھوشنا نہیں ہوئی ہے کہ رام کرپال کو بی جے پی پارٹلی پتر سیٹ سے ٹیٹ کر ٹکٹ دے گی یا نہیں بیہر کے مکہ منطلی نتیش کمار نے بی جے پی کے پی ایم کانڈیڈیٹ ناریندر موڈی پر پلٹوار کیا ہے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ پی ایم کا سپنا تو موڈی کو آتا ہے اور وہ تو اب خود کو پردھان منطلی بھی مان بیٹھے ہیں جو سپنا دیکھنے کا دوسروں پر آروپ ہے وہ سپنا دیکھ کون رہا ہے لوگ اس مغالتے میں ان کی سرکار بن رہی اور ایسا مان رہا ہے جیسے بن گئی کس اندار پر بولنا ہے شنیوار کو پونیا کی ریلی میں موڈی نے نتیش کو اہنکاری قرار دیا تھا اس کے جواب میں نتیش نے کہا کہ موڈی میں تو روم روم میں اہنکار بسا ہے اہنکار نہیں اہنکار تو دوسرے لوگوں کے پاس ہے اور وہ روم روم سے ٹپکتا ہے اس کے بھکت بھوگی جتنے گجرات میں ہوں گے پیٹ بھار کی جلتہ پارٹی کے بھی ہوں گے موڈی نے گجرات سے بیہار کے تلنا کر نتیش کو خوب آڑے ہاتھوں لیا لیکن نتیش نے کہا کہ بیہار جیسے پشڑے راجی اور پہلے سے وقصت گجرات میں تلنا کرنا انوچت ہے کوسی بھار کے وقت دیئے گئے پانچ کروڑ کا چیک نتیش نے لوٹا دیا تھا جسے موڈی نے گجراتیوں کا اپمان بتایا تھا اس پر نتیش نے کہا کہ ہم نے کسی کا اپمان نہیں کیا بلکہ موڈی نے بیہاریوں کا اپمان کی اس سے پہلے فیس بک پر قویتہ کے ذریعے بھی نتیش نے موڈی پر نشانہ سادھ آیا انہوں نے لکھا ہے انہیں نہ پریم ہے نہ گیان ہے بیہار سے انجان ہے یہ کیسے بیہار بنائیں گے وہ تب ہی تو آئیں گے جب بیہار کو بھٹکائیں گے موڈی پر نشانہ سادھ تی نتیش کی قویتہ میں آگے کچھ ایسی پنگتیاں ہیں جو وکاس ہوا اسے نخار دیں کچھ حادثوں پر ڈکار دیں آؤ وکاس کو جام کریں بیہار کو بدنام کریں بیجے پی کے پی ایم کانڈیڈیٹ نریندر موڈی کے ورانسی لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑنے کی خبر لگ بھر پکی ہے بڑی خبری ہے کہ نریندر موڈی کو چناؤتی دینے کے لیے ورانسی سے قومی اقتادل کے ٹکٹ پر باہو بلی مختار انساری میدان میں اتر سکتے ہیں قومی اقتادل کا کہنا ہے کہ پارٹی پر ورانسی سیٹ سے مختار انساری کو چناؤ لڑانے کو لے کر پارٹی کارکرتا ہوں اور موڈی کو ناپسند کرنے والوں کا خاصت حباب ہے قومی اقتادل نے پہلے ورانسی سے مختار کی پتنی آشما کو میدوار بنایا لیکن موڈی کے چناؤ لڑنے کی خبر کے بعد پارٹی نے اپنی رنیٹی میں بدلہ ہو کر دیا پی جے پی نیتا مولی منوہ جوشی کو اب راج نیتی پاپ نظر آنے لگی ہے ورانسی میں ایک کارکم کے دوران جوشی نے کہا کہ پونی کیا تو بھارت میں جن ملا ورانسی میں پلا بڑا لیکن پاپ کیا تھا جو سمسط میں ویٹنا پڑا بی جے پی میں مچے اندرونی گھماسان کی ایک جلک سلطانپور میں دیکھنے کو ملی جہاں چناؤ ابھیان پر نکلے پارٹی کے راشتری مہا سچو ورون گاندھی نے پورواجوں کے نام پر ووٹ مانگے ورون نے اپنے بھاشان میں پارٹی کے کسی ورش نیتا کا ذکر نہیں کیا پی ایم کانڈیڈیٹ نریندر موڈی کا بھی نہیں بی ایس پی کے قدابہ نے اتا رہے نند کو پال گپتہ اور فرنندی کے بی جے پی میں شامل ہونے کی خبر سے ناراض بی جے پی کارکتاؤں نے زور داتہ درشن کیا یو پی کھلی گرڈ میں بی ایس پی کارکتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا دسل بغیر اجازت لیے بی ایس پی امیدوار پرشار کرنے کے لیے نکلے تھے ملس نے گاڑیوں کا قافلہ سب کر لیا تو بی ایس پی نے ہنگامہ مشانہ شروع کر دیا اور چار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد بھاری ماترہ میں نقضی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آگرہ میں پندرہ لاکھ پکے تھے شتیز گھر میں ہوئے نقصالی حملے کو لے کر گری منتری سوشیل کمار شندے نے بڑا اور کڑا بیان دیا شندے نے کہا کہ نقصالی حملے کا بدلالی احجائے گا اس سے پہلے نقصالی حملے میں شہید ہوئے جوانو کوٹھتیز گھر کے جگتلپور میں شدھان شریعتی گئی سیسپلے گری منتری شندے نے رائپورے ائرپورٹ کے ایک خال میں ہی آلہ نیتاؤں اور ادھکاریوں کی بیٹھک لیز بیٹھک میں سی ایم راج پال گری منتری کندری گری سچیو راج کے گری سچیو اور ڈی جی تھی شامل ہوئے نقصالی حملے پر سی ایم رمن سنگھ نے بھی جندہ ظاہر کی کہا یہ جا رہا ہے کہ چھتیز گھر سرکار اگر وقت پر جاگ گئی ہوتی تو جوانوں کی جان بچائے جا سکتے منگلورک و سکمہ زلے کے تنپال اور جیرم گھاٹی کے بیچ کے علاقے میں نقصالیوں نے سرکشہ بلوں پر خات لگا کر حملہ کیا سپریم پورٹ میں سہارا پرمک سبرت روئے کی رہائی آچکہ پر سنوائی کل گئی ہے اب معاملے پر گروار تو پہر دو بجے سنوائی دسل نوے شکوں کے بیس ہزار کروڑ لوٹانے کے معاملے میں سپریم پورٹ نے اگلے آدیش تک سبرت روئے کو نیا ایک ہراست میں بھیجا ہے اور سبرت روئے فیلال دلی کی تیہا و جل میں قائد ہیں خالق سانی آتنکی دیویندر پال سنگھ بھلڑ کی فانسی کی سزا کو لے کر راشپتی اور گریہ منترالی کے الگ لگ رائے سامنے آئی ہے انڈیا نے ایکشپیس اخوار کے مطابق راشپتی بھلڑ کی فانسی کے خلاف ہیں جبکہ کینڈر فانسی کے حق اخوار کے مطابق دلی کے اوپرات پالنے بھلڑ کو فانسی نہیں دینے کی جو سفارش کی ہے اسے راشپتی سہمت ہے بھلڑ کی مانسک حالت کو دیکھتے ہوئے فانسی نہیں دینے کی پخش میں لیکن گریہ منترالی دے آج کا خارج کرنے پر ہی اڑا ہوا ہے دلی میں ہائی کورڈ نے چوبیس مارچ تک نرسری ایڈمیشنز پر روک لگا دی ہے پھشی منگال کے حورہ میں ایک پینٹ فیکٹری میں بھیجن آگ لگ گئی دیکھتے دیکھتے آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی چپیٹ میں لے لیا حورہ میں لگی اس بھیجن آگ سے لاکھوں کے نقصان کی خبر دلی کا اکشتہام علاقہ میں اس سمہ ہڑکا مچ گیا جبیس سڑک پر ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی حاصل کے وقت کار میں دو لوگ سوا تھے غنیمت رہی کی وقت رہتے دونوں باہر نکل آئے غازی آباد میں ایک گھر کے دیوار گرنے سے ایک شخص کی موت ہوئی ان دور میں بدماشوں کے بڑھتے آتنگ سے تنگ آ کر پولیس نے سنگھا موتار لے لیا پولیس گھنڈا ویروڈی ابیان کے تحت بدماشوں کو کچھ کچھ کر گلی محلے سے پکڑ رہی ہے گھنڈا ویروڈی ابیان کے تحت کئی جگہ پر پولیس نے بدماشوں کو رنگے ہاتھ پکڑا اور ان کی ڈنڈوں سے پٹائی گھر ڈالی غازی آباد کے سائب آباد علاقے میں ایک بزرگی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی ایٹو سے کچل کر بزرگ کی حتیہ دی گئی غازی آباد کے اندرہ پورم تھانک شیطر میں ہنڈن نادی میں ایک یوگتی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی نویٹا میں گاڑ کی بندوق سے نکلی گولی سے دو لوگ سخنی ہو گئے کہا جا رہا ہے کہ کیش ون کے گاڑ کے ہاتھ سے بندوق نیچے گھنے سے گولی چلی راجستان کے حنمانگرد میں اس سمیں ہر کم مٹ گیا جب ایک یوگتی کو گولی مات پریونہ کے گرونڈا میں ایک میلہ گو گینگریب کے بعد زندہ جلانے کی کوشش کار سنسنی خیز مامنا سامنے آیا پیزون میں پولس نے ایک جیب خطرے کی سرعام پٹائی کا ڈالی ہارو کیا ہے کہ یہ شخص اسپتال میں لائن میں لگے ایک شخص کی جیب کارٹے کی کوشش کارا رہا مدھے پردیش کے ٹیکم گرد میں معافظہ کی ماں کو لے کر کسانوں نے للے پر سنگرالی مارک پر جام لگا کر پداشن کیا یو بی سرکار سے فریاد لگا کر تھک چکے ایک شخص نے لخنوں میں ویدھان سبا مارک پر آتندہ کا کوشش کی جانوروں کو بچانے کے لیے کام کرنے والے سنگٹھن پیٹا کے ممبر سنیپ چڑیا گھروں کے خلاف موچہ کھول دیا ہے چڑیا گھر بند کرنے کی مانگ کو لے کر جیپر میں جانوروں کی آزادی کے لیے گوہار لگائی گئی یہ بچہ جنم کے تائے وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا جسے شروع سے ہی کمزور اور بیمار رہنے لگا پریوار نے بچے کے علاج میں تین لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر لیا اور بچے کو گھر لے آئے دلی میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدلی دلی سمیت پورے انسی آر کے کئی علاقے میں رات بروی بارش سے ایک بار پھر تھنڈ واپس لوٹ آئی چناوی موسم میں ریسٹران بھی چناوی رنگ میں رنگ گئے ہیں موڈی اور راہن کی لوگ پیرتا کی بھنانے کی یہ کوشش آپ دیکھ سکتے ہیں نام کے مطابق دونوں تھالیوں کی وینجن اور قیمت بھی الگ الگ ہیں ناموں تھالی کی قیمت جہاں ایک سو دس روپے ہے وہیں راگہ باسکر کی قیمت نبے روپے ہے بازاروں میں ہولی کے سامانوں میں بھی راجنیتک رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں موڈی پچکاریاں بازار میں چھائی ہوئی ہیں جسے خریدنے میں گراہکوں میں بھی خاصی خاصہ اتصا ہے رنگاور میں رنگ بھرنی ایک درشی کے موقع پر باہن کے بیہاری مندر پہنچے لوگوں نے جم کر ہولی کھیلی رام کی نگریہ یوتیہ بھی ہولی کے رنگ میں سرابورت آئی پیل ساتھ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا آئی پیل کے میچ اس بعد تین چرڑوں میں ہوں گے سولہ اپریل سے آئی پیل کھلا جائے گا اور تیس اپریل کے بیچ کے مقابل یو اے ای میں ہوں گے ایک مائی سے بارہ مائی تک یہ میچ بنگلہ دیش میں کھلے جائیں گے تیرہ مائی سے ایک جون تک یہ سارے میچ بھارت میں ہوں گے لکھ سو بچناو کو دیکھتے ہوئے آئی پیل کو دیش کے باہر کر آیا جا رہا ہے سرکشا کو دھیم میں رکھتے ہوئے آئی پیل کا یہ شیڈیول تیار کیا گیا پانگلہ دیش میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاریاں زور پر ہیں کرکٹ کے بھگوان مانے جانے والے بھارت رتنا سچن تیندول کرپا چاندی کے وشش سکھے لانچ کیے جائیں گے سچن پر چاندی کے سکھے پہلے سے ہی بازار میں ہیں لیکن چودھا مارچ کو جاری ہو رہے خاص سکھے میں دو سو کی سنکھیار لکھی ہو دنیا کے نمبر ون گولفر ٹائگر وٹس کا ایک شاٹ سیدھم کے پرشنسک کے سر پر جا لگا لاپتا ملیش آئی ایئر لائنز کے ویمان کی خوٹ کے لیے ملیش آئی نے اب بھارت سے مدد مانگی چار دن سے لاپتا ملیش آئی ویمان کے ماملے میں انتراشتری پولیس ایجنسی انٹرپول نے کسی بھی آتنگی سازش تنکار کیا ہے یوکرین کے حصے کریمیا کو اپنے دیش میں ملانے کے لیے روح سب چھٹ پٹا رہا ہے امریکہ کے سوف سے زیادہ سانسدوں نے پنٹا گن سے اس سینہ میں سکس سانکوں کو کئی چیزوں میں چھوٹ دینے کی اپیل کی ہے پاکستان میں اب بطنی کی پوچھے بغیر ہی پتی دوسری شادی کر سکتا ہے فلم کل ہو نہ ہو کے بعد ایک بار پھر شاروخ اور صحیف علی خان کی جوڑی بڑے پردے با دیکھ سکتی ہے خبر ہے کہ راہل ڈولا کیا کہ فلم رئیس میں یہ دونوں کلاکار ساتھ دیکھیں گے ایکٹر آمر خان اور ان کے ٹی وی شو سطح میں افجیتے کی خلاف دش پرشار کرنے والے اگیات لوگوں پر ایف آئی آر درچ ہو گئی ہے شانیوار کو ممبئی کے سائیبہ پول سٹیشن میں آمین شقایت کی پبینت آمر خان کنگنا ناناؤت کے فلم کوین کے قائل ہو گئے ہیں انہوں نے فلم میں کنگنا کے رول کی جم کا تعریف کی اور کہا کہ یہ فلم ہر لڑکی اور میلاؤں کو دیکھنا چاہیے اس نے دیشک ڈیفرد دھفن کے فلم میں تیرا ہیرو کا نیا غانہ ریلیس ہوا